نوبل کرونا وائرس کو مانب کے اتحاس میں سب سے خطرناک وائرسز میں سے ایک گناہ جا رہا ہے اس سال کے شروعات سے فیلنے والے اس وائرس نے اب ایک سو پچیاسی دیشوں میں اپنا گھر بنا لیا ہے اور لگ بگ پچاس لاکھ لوگ ریپورٹڈ ال ہیں اس سے اور تین لاکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے کرونا وائرس یعنی کوویڈ نائنٹین کی جو بیماری ہے اس کے سمٹمز زیادہ مائلڈ ہوتے ہیں ان فاکٹ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پہ سمٹمز لگ بھگ زیرو کے قریب ہوتے ہیں سمٹمز زیادہ تر اگر انفیکشن ہونے کے یا ایکسپوزر ہونے کے دو سے چودہ دن کے بیچ میں دکھنے شروع ہوتے ہیں جو پرمک سمٹم ہیں وہ نارمل سردی زخام خاصی جیسا لگتا ہے فلو جیسا لگتا ہے یا ایلیجی جیسا بھی لگ سکتا ہے ٹپکل سمٹمز جو اس کے ہوتے ہیں وہ ہے بخار، سردرد، تھکان، گلے میں درد اور بہتی ہوئی ناک خاصنا اور سانس لینے میں تکلیف لینا بھی کئی بار اس کے سمٹمز میں دیکھا گیا ہے وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہیں ان میں یہ سنٹمز زیادہ سبیار دیکھتے ہیں یونائیٹڈ سٹیٹس کے سی ڈی سی بولتی ہے کہ کچھ لوگوں میں جن میں انڈرلائنگ کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے ڈائیبیٹیز، ریسپیریٹری پرابلمز، کارڈیاک پرابلمز ان میں بخار زیادہ تیز جا سکتا ہے، خاصی لگاتار آ سکتی ہے اور سانس لینے میں گہری تکلیف آ سکتی ہے اور ساتھی ساتھ چھاتی میں درد کی بھی لکشن دکھائے گئے ہیں وال سٹیٹ جنرل نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے انش میں کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس نے سینے میں درد اور پریشر کی بھی پرابلم بتائی ہے کنفیوزن، بہت زیادہ تھکان، بہت تھکان یہ سمٹمز بھی آ سکتے ہیں اور جن کنڈیشنز میں ارجنٹ میڈیکل اٹینشن کے آوشکتہ ہوتی ہے اپریل کے انت تک یو ایس سی ڈی سی نے کرونا وائرس کے کچھ نئے الیکشن بھی جوڑ دیا ہے یہ انکلوڈ کرتے ہیں چلز، شیکنگ ویڈ چلز، کوئی بھی پرکار کا مسل پین، سردرد، گلہ کے خراب ہونا یا کسی سمیل اور ٹیسٹ کا کھو جانا اس کے علاوہ کوویڈ کا ایک نیا سیمٹم بھی سامنے آ رہا ہے اسے بولا جا رہا ہے کوویڈ ڈوز یعنی پیروں کی انگلیوں کے پاس پرپل، پنک یا لال رنگ کے دانے یا نشان ایک دم سے سامنے آ سکتے ہیں یہ کوویڈ کے کارن ہونے والے بلڈ کلوٹس کی نشانی ہے to be honest, novel coronavirus کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم پوکتہ روپ سے جانتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لگ بھگ جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو knowledge ہے وہ بھی expand ہو رہی ہے ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس وائرس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم لگ بھگ ناکھے برابر جانتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں ان چیزوں سے جن کو ہم لگ بھگ پوکتہ روپ سے جانتے ہیں novel coronavirus کا actual نام SARS-CoV-2 ہے اور یہ coronavirus family کا ایک نیا member ہے اس سے پہلے ہم چھ ایسے coronavirus کے بارے میں جانتے ہیں جو انسانوں کو effect کرتے ہیں ان میں سے پرمک ہیں OC-43, HKU-1, NL-63 اور 229E یہ چاروں انسانوں کو ہم قریب 100 سال سے effect کر رہے ہیں یہ virus اور ان کے جو symptoms ہوتے ہیں وہ بہت severe نہیں ہوتے ہیں common cold جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد دو اور member ہیں SARS اور MERS SARS یعنی severe acute respiratory syndrome MERS یعنی middle east respiratory syndrome اور یہ پانچویں اور چھٹے بھائی جو تھے یہ کافی خطرناک تھے اور کئی لوگوں کی جان لی لیکن ساتھویں بھائی اس پورے coronavirus family کا ان سب سے کہیں زیادہ infectious اور خطرناک ثابت ہو رہا ہے novel coronavirus کے اتنے خطرناک ہونے کے پیچھے کئی قارن ہو سکتے ہیں پہلا کارن ہے اس کی سنرچنا novel coronavirus کا shape ایک گیند جیسا ہے اور اس گیند سے بہت ساری spikes نکلی ہیں یعنی کہ ایک طرح سے کاٹے نکلے ہوئے ہیں یہ جو spikes ہیں یہی اس کو مدد کرتی ہیں کسی سیل سے چھپک جانے کے لیے ہم نے یہ اب پا لیا ہے کہ یہ جو spikes ہیں they are able to stick to a protein ایک protein ہوتا ہے آپ کی باڈی میں جو ہوتا ہے ACE2 اور اس protein میں یہ چھپکنے کی شمطہ رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ سیل پر چھپک جاتی ہے تو ان spikes کا جو shape ہے ان spikes کا جو angle ہے وہ ایسا ہے کہ novel coronavirus آسانی سے سیل کی سطح سے اپنے آپ کو چھپکا لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو انسان سے infect ہونے میں جو دائرہ ہوتا ہے وہ novel coronavirus کے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت آسانی سے وہ اس دائرے کو پورا کر سکتا ہے کیونکہ بہت کم amount of viruses کی اگر کسی کے اندر داخل ہوگے زرا سے amount کی بھی viruses تو بھی وہ سیل سے چھپکنے کے لیے سکشم رہیں گے اس لیے ہلکے سے virus سے بھی ایک آدمی infect ہو سکتا ہے اس سے اس کی infectivity کافی بڑھ گئی کرونا وائرسز کے بارے میں کچھ اور بھی جاننا آبشک ہے کرونا وائرسز کے جو spike ہوتی ہے وہ دو بھاگوں میں بٹی ہوتی ہے وہ دو بھاگ ایسے مل کر کے بنے ہوتے ہیں اور یہ ایک injection کی طرح ایک سیل کے اندر چھپک جاتے ہیں ایسا چھپکنے کے بعد اس protein میں چھپکنے کے بعد ان کو دور ہٹ جانا ہوتا ہے ایک دوسرے سے separate ہو جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی جو وائرس ہے اس کے اندر کا سامان سیل کے اندر تاخل ہو سکتا ہے اور سیل کو infect کر سکتا ہے ہم نے پایا ہے کہ اب تک کے کرونا وائرسزز میں انفیکٹ ایون سارس کا جو دوہزار تین میں infection آیا تھا اس میں بھی یہ جو spike کا separation کا movement ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں وائرسز کو کٹھنا ہی ہوتی تھی لیکن novel کرونا وائرسز نے اس میں ایک سٹیپ آگی چلا گیا اس نے ان spikes کو separate کرنے کے لیے furin نام کے ایک enzyme کا پریوگ کیا furin کا enzyme آپ کی باڈی میں اور ہم سب کی باڈی میں بہو ماترہ میں اپلابت ہوتا ہے اور respiratory track میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں میں furin زیادہ ہوتا ہے ان میں novel کرونا وائرسز کا infection rate بھی بڑھ جاتا ہے وائرسز upper respiratory track کو بھی infect کر سکتے ہیں اور lower respiratory track کو بھی وہ وائرسز جو lower respiratory track کو effect کرتے ہیں وہ generally جو intensity ہوتی ہے جو انسان کے لکشن ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکل اور کٹھن ہوتے ہیں لیکن ایسے وائرسز کی infectivity یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی جو شمتہ ہوتی ہے وہ limited ہوتی ہے پھر ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو upper respiratory track میں لگتے ہیں یہ وائرسز ایک دوسرے سے تیزی سے تو فیل سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ گہرے نہیں جاتے اس لیے جو ان کی intensity ہوتی ہے جو ان کی لکشن ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور وہ بہت خطرناک نہیں ہوتے لیکن novel coronavirus اس سے ایک قدم آگے چلا گیا novel coronavirus upper respiratory track اور lower respiratory track دونوں کو effect کر سکتا ہے اور اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ novel coronavirus upper respiratory track میں رہتا ہے اس سمیے لکشن کم ہوتے ہیں infectivity تیز ہوتی ہے اور وہ دیکھتی تب بھی دوسرے لوگوں کو infect کر سکتا ہے اور پھر novel coronavirus نیچے کے respiratory track میں جا کر کے ایک high intensive لکشن بنا سکتا ہے جو جان کے لیے گھا تک ست ہو سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک novel coronavirus lungs کو کیسے damage کرتا ہے پہلے figure میں یہ ایک lung کا figure ہے ایک healthy person کا جو کالا area ہے وہ essentially health دکھاتا ہے lung کی کالا area ہوا کو درش آتا ہے اس کے بیچ میں جو ہلکی ہلکی سفید آپ کو چیزیں دکھ رہی ہیں وہ basically دھمنیاں ہیں وہ blood carry کرنے والی vessel سے جو lungs میں blood لا رہی ہیں اور وہاں سے نکال کر کے purified blood پوری body میں مہچا رہی ہیں اور دوسرا figure ہے ایسے ویکتری کا جس کو novel coronavirus میں گرست کر دیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے وہ جو کالا area ہے وہ آپ کو پورا سفید دکھنا شروع ہو گیا ہے کئی شیطروں میں یہ بہت گاڑا سفید ہے بہت bright white دکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس area میں پانی بھرا ہے یا پس بھرا ہے یا اس جگہ inflammations ہیں اس کے وجہ سے جو lung capacity ہے وہ سیویر لی کم ہو چکی ہوگی اس patient کی اور اس کو سانس لینے میں گہری تکلیف ہو رہی ہوگی ان دونوں figure کو اگر اگل بگل دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انتر ہیں ان دونوں figure میں اور یہ جو damage ہے لنگ کا یہ محض کچھ دنوں میں ہوتا ہے تو اب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم لگ بھگ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اب تک کہ یہ وائرس ایک human being کے اندر lungs میں پایا جا سکتا ہے اس کی nasal passage میں پایا جا سکتا ہے throat میں جا سکتا ہے آگ سے آنے والے آنسووں میں جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگوں کے heart میں پایا گیا ہے stool میں پایا گیا ہے kidneys میں اس کو discover کیا اور کچھ cases میں ACE2 protein brain تک اس کو لے جا کر کے میں کامیاب رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کئی cases میں lung score damage کری رہا ہے زیادہ تر cases میں لیکن اس کے علاوہ کئی cases میں kidney کو severe damage کیا ہے اس نے destroy کیا ہے heart میں severe issues آئے ہیں لوگوں کو اس کے علاوہ چونکہ یہ cerebral spinal fluid سے یہ مستش تک مہنچ گیا اس لئے دو تین cases میں اس سے meningitis سے بھی مہنچ ہوئی ہے کچھ cases میں اس نے stroke دیا ہے brain strokes کی وجہ سے لوگوں کی جانت گئی ہے اس لئے ایک طرح سے یہ وائرس human body میں نہ صرف ایک بلکہ کئی different organs کو damage کر سکتا ہے اور کئی different organs بھی یہ رہ سکتا ہے یہاں اس وگر میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک novel coronavirus کو ایک kidney cell میں اس kidney cell کو ایک electron microscope کے انڈر رکھا گیا ہے لال لنگ سے بنی arrow novel coronavirus کو درشاہ رہی ہے اور جو ہری arrows ہیں وہ درشاہ رہی ہیں اس novel coronavirus کی spikes کو تو put things in perspective اس وائرس کی جو diameter ہے جو اس کا size ہے وہ 65 nanometer کا ہے ایک nanometer ایک milimeter کے ہزارویں حصے کا ہزارویں حصہ ہوتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ایک cell کے اندر یہ وائرس کیسے پھیل چکا ہے مانکہ کی تھیاس میں شاید ایسا versatile ایسا powerful وائرس ہمیں آج تک نہیں ملا اب تک ہم نے دیکھا کہ novel coronavirus کی وجہ سے باڈی کو کئی طریقوں سے damage ہو سکتا ہے پہلا طریقہ یہ تھا کہ ace2 protein کے سہارے novel coronavirus لنگ سے ہوتا ہوا heart, brain, kidney pancreas جیسے organs میں جا سکتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو cytokine storm induce ہوتا ہے novel coronavirus کی باڈی میں ہونے کی وجہ سے اس کی وجہ سے باڈی کو severe damage ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ novel coronavirus کیوں کی لنگز کو attack کرتا ہے سب سے پہلے اس وجہ سے oxygen levels کر جاتی ہیں باڈی کی جس کی وجہ سے باڈی کے کئی organs کو damage ہو سکتا ہے لیکن recently ایک اور طریقہ سامنے آیا جس کی وجہ سے novel coronavirus body کو severe damage دے رہا ہے اور وہ طریقہ ہے blood clots ہم نے پایا ایک Netherlands کی recent study میں کہ ایک تہائی معاملوں میں جن لوگ کو severe novel coronavirus ہوا تھا انہوں نے blood clots کے symptoms دکھائے یہ blood clots body میں کہیں بھی پایا جا سکتے ہیں in fact toes تک پہنچ گیا جس کی وجہ سے covid toes کا بھی symptom سامنے آیا یہاں پر ایک figure میں ہم دیکھتے ہیں کہ لنگ کا cross section کیسا دکھتا ہے novel coronavirus سے گرست ہونے کے بعد اس پیشنٹ کے لنگ سیلز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے blood clots ہیں جس کی وجہ سے اس پیشنٹ کو کافی تکلیف رہی ہوگی اور سانس دینے میں بھی کافی تکلیف ہوگی یہ blood clots کیسے فارم ہوتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہماری theories unclear لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ novel coronavirus جب alveoli یعنی lung سب سے چھوٹے portion میں پہنچ جاتا ہے اس alveoli کے چاروں اور دھمنیاں ہوتی ہیں یہ جو دھمنیاں ہوتی ہیں جو arteries اور veins ہوتی ہیں یہ body کی سب سے پتلی arteries ہوتی ہیں اور یہی oxygen کو absorb کرتی ہیں lung سے body کے اندر novel coronavirus alveoli سے ہوتا ہوا ان دھمنیوں میں پہنچ جاتا ہے اور جب ان capillaries میں یہ novel coronavirus پہنچ جاتا ہے تو ان کے اندر ایک بہت ہی خطرناک reaction ہوتا ہے کسی بھی blood vein یا artery کے اندر جو portion of trans کو endothelium بولتے ہیں novel coronavirus جب وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو یہ endothelium میں decay آمان شروع ہوتا ہے اور ایک اور symptom سامنے آتا ہے اور وہ ہے blood clots بننا یہ blood clots ان چھوٹی چھوٹی دھمنیوں سے ہوتے ہوئے پوری باڈی میں فیل سکتے ہیں ایسا پائے گیا کہ blood clots heart میں پہنچ جائے یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ cases میں blood clots brain تک پہنچ جس کے ویسے stroke آنے شروع ہوئے blood clots travel کرتے ہوئے all the way پیرو تک بھی پہنچ گیا ہیں کئی patients میں blood clots کی جو problem ہے یہ organs کو damage کر سکتے ہیں long term اور short term اور اس کے جو ہونے والے effect ہیں اس کے بارے میں ہم ابھی بھی study کر رہے ہیں in fact کچھ cases میں جب یہ بات پتا کری گئی تو prophylactic drugs دی گئی لوگوں کو blood thinners کے روپ میں جس سے ان کو blood clots نہ ہو لیکن اس کے بعد بھی ان patients میں blood chlots کو پایا گیا یہ blood clots کے symptom novel coronavirus کا ایک نیا chapter ہے جو کافی خطرناک sound کرتا ہے لیکن جس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ابھی ہمیں آوشک ہے novel coronavirus کے بارے میں کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں اور ایک یہ ہے کہ اس virus کے اب تک 3 major mutations ہو چکے اس کو ہم type a type b اور type c بولیں type a سے نکل کر type b آیا اور type b سے ہی نکل کر type c آیا original virus جو شروع ہوا تھا شاید چمگادر سے انسانوں کے بیچ میں آیا وہ type a تھا سمبھو ایک چین virus پورے یورپ میں پھیلا صرف ایک جگہ کو چھوڑ کر کے italy italy میں type c virus بنا جو type b سے mutate ہو کے بنا یہ type c virus شاید singgapur میں ابھی recently واپس آیا ہے amerika کی کہانی تھوڑی اور بھی وچتر ہے amerika میں type a اور type b دونوں viruses ہیں amerika کے east coast میں یعنی کی new york کے طرف type b virus ہے جبکہ amerika کے west side میں یعنی california کی طرف type a virus ہے اور شاید یہی کارن ہے کہ new york کے side جو death rate وہ کہی زیادہ ہے اور california میں جو death rate وہ کام ہے in fact california میں notice کیا جنوری میں تو type a virus کب تھا ایک experts کا ماننا ہے کہ چین کا type a virus شاید پچھلے سال august and september میں ہی پیل گیا تھا اور چین میں یہ undetected تھا یا اس کو report ہی نہیں کیا گیا اتنی تیزی سے ہوتے ہوئے mutation اور اتنے major mutations کی وجہ سے دو تین سوال اور سامنے آتے ہیں جب ہم کبھی بھی اس virus کی vaccine نکالیں گے اور type b ke خلاف نکالی تو type a c c ایفیکٹیو رہے گی اور اگر ہم تینوں type a b c کی vaccine نکال لیں تو کیا type d e f بن جائے گا اور ہمیں ایک نئے پرانالی vaccine کی نکال نہیں پڑے گی اب سوال رکھتا ہے کہ novel corona virus کو combat کرنے کے لیے ہم کیا رہے ہیں تین approaches ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں پہ 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 دوائیاں جن کی وجہ سے ہم یہ assume کر سکتے ہیں کہ کسی ویکٹی کو novel corona virus سے گرست ہونے یا اس سے serious symptoms آنے کی سمبھابنائی کم ہو جائیں گی اس میں بھارت کی آیوش ministry نے کچھ homeopathic دوائوں کو بھی recommend کیا ہے پوری دنیا میں hydroxy chloroquine کے بارے میں کافی experiment کیا جا رہا ہے کیا اس کو کھانے والے لوگ نوبل corona virus سے تھوڑے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی conclusive evidence نہیں آیا ہے پروفیل لیکٹیو ڈرگز کے علاوہ treatment پہ بھی ہم نے فوکس کیا ہے یعنی نوبل corona virus جو serious symptoms ہیں یعنی اس two receptors پہ جڑ کر چار اور body میں پھیل سکتا ہے لنگ کو severely damage کر سکتا ہے یا blood clots بنا سکتا ہے کیا ایسا ہونے سے ہم روک سکتے ہیں اس کے لیے دنیا میں لگ بھل 70 existing دواؤں کے کوکٹیل یعنی ان کے مشرم بڑا کر کے ہم یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ایسی کوئی دواؤ ہے جو novel coronavirus پہ کارگر ہو اگر ہماری جاننے والی کوئی دواؤ جس ہم آنے والے سمیں میں شاید ایک مہینے کے اندر یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ کوئی ایسی دواؤ ہے ہمارے 70 پی سیٹ ہے یا گلیار کی ریم ڈیسیور اور بھی کچھ دوائیاں جن پہ کام ہو رہا رہا ہے جو نئی دوائی دوائی بیچ میں 200 سال سے بھی ادھک سمیں بتا چکی ہے پہلی ویکسین ایڈور جنر نے خوجی قریب 200 سال سے بھی پہلے سمال پاکس کی ویکسین تھی اور اس کے بعد ہم نے کئی پرکار سے ویکسین بنانا سیکھی ہیں اور الگ الگ بیماریوں کو ہم نے جل سے سوافت کر دیا ہے ویکسین کے چار طریقے سے بنتی ہیں اور دو نئے طریقے ہیں جن کو ہم کرونا وائرس کے case میں آزم رہے ہیں تو جو چار طریقے ہیں جن سے ہم بنا چکے ہیں سب سے پہلے ان کی چار کرتے ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے live extenuated vaccine یعنی کہ live virus جو کمزور کر دیا گیا ہوتا ہے اس live virus کو باڈی کے ڈر ڈال دیا جاتا ہے اور جرم جو کمزور جرم ہے اس کو ہرا کر کے باڈی کے سیخ جاتی ہے کہ اگلی بار اگر جرم کا تگڑا version آتا ہے full fledged attack ہوتا ہے تو اس سے لڑھنے کیلئے کون سی antibody کا استعمال کرنا ہے ہم نے اس طریقے سے measles mumps smallpox chicken pox ان سب کی vaccine ہم نے اسی پرکار سے خوجی دوسرا طریقہ ہے inactivated vaccine inactivated vaccine dead germ کو ڈالا جاتا ہے یعنی body antibody بنانا سکھ جاتی ہے ہماری body अगلی بار جب alive virus آتا ہے alive germ آتا ہے تو body کو پتہ होतا ہے कि कौन can ڈالا ڈالا RNA material ایسا کچھ لے کر کے ہم صرف اتنا portion body کو دیتے ہیں اور وہ ایک طریقہ حصہ جرم پہ ایک ٹکڑا body کے دل جاتا ہے اور اس سے body کو پتہ رگتا ہے کہ پورا germ آئے تو اس سے لڈنے کیلئے کون antibody کی آوش رکھتا پڑے گی ہم نے اس پرکار سے hepatitis B کی vaccine کو بنایا تھا جو ایک اور طریقہ ہم لگایا وہ toxoid vaccine یعنی toxoid کا آرثی ہوتا ہے کہ toxins بناتا ہے germs ہم toxins کو body کے اندر ایک small amount میں ڈالتے ہیں جس ان toxins ٹٹنیس جیسی بیماریوں سے نجات پائی ہے اب ان چار طریقے کو علاوہ دو اور طریقے ہیں جو modern طریقے ہیں جن سے ابھی کوئی vaccine بنائی نہیں ہے لیکن کافی promising start ہے اور novel coronavirus میں ان دونوں طریقوں کا بھی بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے ایک طریقہ جو ہے اس وائرس کا یا اس germ کا دیکھ کر کے body پہچان جائے گی کہ یہی والا وائرس ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا اور ہم اس antibody سے اس وائرس یا اس germ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جو آخری طریقہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ vector vaccines یعنی کی ایسی vaccines جن میں کوئی اور vector لے کر کے جس کو ہم جانتے ہیں اس نئے virus کا combination کر ہم germ کو body کے اندر ڈالتے ہیں اور اس سے body جان جاتی ہے کہ ہم جو نیا طرح DNA آنے والا ہے اس سے combat کیسے کرنا ہے اور اس طریقے سے ہم آج دیرو وائرس نام آگے شاید اس پورے سنگھرش میں کوئی vaccine چل رہی ہے تو وہ ہے چیمپانزی اڈینو وائرس Oxford 1 vaccine یعنی چیمپانزی پہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا اور ابھی آسٹریلیا میں 6 بندروں پہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا وہ کافی positive ریزلٹ لے کر سامنے آیا یہ ایک اڈینو وائرس بیسٹ وائرس ویکسین ہے اور اڈینو وائرس کا ایک حصہ ملا کر یہ باڈی کو دیا جاتا ہے جسے باڈی سمجھ جاتی ہے کہ نوول کرونا وائرس کو کیسے کمبیٹ کرنا ہے اس سمیہ یہ ویکسین clinical trial 1 2 اور 3 stages میں جانے والی ہے اور ایسا دوبارہ اس سے results آئیں گے اور اس پرکار سے ایک iterative process سے کبھی نہ کبھی ہم اس vaccine کا اونتیا successful experiment کر پائیں گے ایک بار یہ vaccine successfully prove ہو گئی اس کے بعد اس کو تیزی سے بنائی جائے اور لوگوں کو administer کیا جائے جائے کتنا سمیہ لگے گا یہ کہنا مشکل ہے لیکن chimpanzee adenovirus یعنی chadox vaccine کے لابہ بھی اور بھی vaccines ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے جن کے بارے میں جاننا ضرور ہی ہے سب سے پہلی vaccine جو پرانی vaccine جس پہ کام کرنا شروع کیا گیا تھا وہ چائنا میں کری گئی تھی اور اس چائنیز گورنمنٹ کی military کا بھی ایک رول ہے اس کے لابہ inovio pharmacy کر کے start up company اور inovio company ہے inovio 4800 نام کی vaccine بنا رہی ہے جو memory DNA پر بیسٹ ہے جن کی وہ virus کی memory DNA وہ سیدھے body کے اندر inject کر body کو یہ سب جانے کی کوشش کرے گی کی اس وائرس سے کی سیدھے کمبیٹ کرنا ہے اس کے لاوہ چائنہ میں ہی AD5 ENCOV A ایک اور venture ہے AD5 ENCOV joint venture ہے جو کی چائنیز biotechnology firm cancino biologics اور چائنیز گورنمنٹ کے بیچ میں کام کر رہا ہے ایک اور start up company ہے moderna یہ بھی american based memory ہے اس کو RNA کے جو memory ہے novel coronavirus کی اس کو سیدھے body میں inject کر کے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی باڈی کو کہ اگر RNA آتا ہے تو RNA signature سے آپ identify کر لی جیگا اور جو بھی antibody آپ نے سیکھی تھی بنانی اس vaccine کے ذریعے اس antibody کو use کر جو body ہے وہ novel coronavirus کا سامنا کر پائی بہت سارے اور بھی ایسی vaccines جن میں کام چل رہا ہے ان جو چار نون طریقے ہیں ان کو اور جو نئے دو طریقے ہیں ان کو ملا کر کے الگ vaccine الگ stages پر ہیں لیکن vaccines ایک dangerous bet ہوتا ہے اس لیے vaccine بیماروں کو نہیں شور نہیں ہو جاتے کہ کو healthy victory کو نقصان نہیں پہنچے گا تب ہی اس کو market میں اتھارنے کی permission دی جائے گی اور اس لیے کسی بھی vaccine کو multiple stages of clinical trial سے جانا ہوگا کچھ دیشوں نے including America نے کچھ ایسی stages کو بھی circumvent کرنے کا provision کھڑا کر مدھے کے بیچ اس ایک بہینے کے بیچ ایک آپ کو important news آپ کو آتی رہیں گی الگ ویکسین کے جو result ہیں first clinical trial or second clinical trial کے result ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ پتہ لگیا کہ vaccine کی اس ریس میں کون جیت رہے اور ہو سابسے vaccine کو modify کر کے ہمیں نئے concoctions بنانے ہوگے Corona virus کے خلاف سنگھاش لمبا ہے vaccines آنے میں سمیں لگ سکتا ہے کوئی بھی دوا آنے میں بھی کافی سمیں لگ سکتا ہے اس بار ایسا virus آیا ہے جو مانف سب بھتا کو اس طریقے سے دہشت دے رہا ہے اس طریقے سے challenge دے رہا ہے جب بھی کسی virus نے ہمارے خلاف چنواتی بھی ہے virus bacteria اور بھی پرکار کے germs ہم نے with minimalistic science اس سمیں 100 سال پہلے کی science 200 اور 400 سال پہلے کی science کو بھی استعمال کر کے ہم نے un microorganisms کو un germs کو شکستی ہے اس لیے ایک ایسی آشا وادی species میں آپ ہیں اور اسی وجہ سے میری اپیقشہ اور میرا آپ سے رو دیا ہی ہے کہ اپنے اندر کے جو وشواس ہے اس کو بنائے رکھئے مضبوطی وشواس کی اس وحیرس کے خلاف آپ کا سب سے بڑا پیار ہے خلی بات